موسیقی 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 وہاں ان بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور بہت جو ریزن سوٹس کی دیں ہیں کہ پیرنٹس کیوں اس چیز کو ڈسکرس نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ شاید اپنے بچوں سے اس طرح کی بات کرنا انپروپریٹ ہے that they are too young to be told کہ body safety کیا ہوتی ہے but i think کہ ایک بچہ جب پیسکول کی ایج کا ہو جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو آہستہ آہستہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ اس ڈسکشن میں involve کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ even if they are young and even if they are scared this topic is important to be discussed according to statistics one in four parents of elementary school level وہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ انپروپریٹ اچھنگ کیا ہوتی ہے اور یہ girls میں تو پھر بھی تھوڑا بتا دیا جاتا ہے boys میں فلکل بھی نہیں explain کیا جاتا کہ child sexual abuse کیا ہوتی ہے and i think it's very important کہ آپ اپنے بچے کو اس کی development کا بتائیں آپ اس کو یہ بتائیں کہ اس کی body changes her stage پہ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور آپ appropriate طریقے سے اس کو یہ بتائیں کہ اس کی body safety کتنی زیادہ important ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا اسلام ہے وہ بھی جو ہے ہمیں ہمارے body کو اتنی respect دیتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ coupleوں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے تو یہ اس میں ایک haya کا element ہے ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہیا کا element ہے اس میں ہمارے اپنے جسم کی ایک خاص اللہ نے respect دی لیے وہ ہمارے اپنی وجود کی بھی ہے اور جو دوسرے انسان ہیں ان کے وجود کی بھی ہمیں respect کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے they will not understand جب تک ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے نہیں بتائیں گے کہ feelings کس طریقے سے ہم نے express کرنی ہوتی ہے کس طریقے سے خود کو respect دینی ہے اپنی body کو اور دوسرے کی body کو یہ ایک حیاء کا element ہے جس کو ہم بلکل بات نہیں کر رہے ہیں اور شرم سے چھپا رہے ہیں جبکہ اس کو اس انداز میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ماں بچوں کو نلاتی ہیں دولاتی ہیں تو اس وقت ان کو یہ teach کر سکتی ہیں کہ can I touch your body can I touch your body تو اس طریقے سے وہ learn کرتے ہیں ان کو یہ پتہ کرتا ہے کہ ہاں ان کی body جو ہے وہ ان کی مرضی کی چیز ہے اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس کو touch کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو یہ feeling آتی ہے کہ کوئی آپ کو touch کر رہا ہے اور اس میں آپ کو اندر کی جو bad feeling حسوس ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ something is wrong اور یہ ہمیں allowed نہیں کرنا ہے کسی کو کہ وہ ہماری body کو touch کریں اور ہم نے یہ اپنے parents سے address کرنا ہے اور ان سے اس پر گفتگو کرنی ہے تو تحریم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچے کیس طریقے سے اپنے جو relatives ہوتے ہیں ان کے لئے boundaries کو set کر سکتے ہیں بالکل بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان کے اوپر کوئی لیبل نہیں پتیا جا سکتا ان کو کسی طریقے سے اگر کسی نے ان کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے تو یہ بھی پوچھ کے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی body کی ownership صرف ان کی ہے اور ان کے لئے بھی پکڑنا ہے اور ان کے لئے بھی پکڑنا ہے اور ان کے لئے بھی پکڑنا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے جسے ہم نے notice ہم obviously ہم notice کرتے ہیں کہ جب آپ کبھی کسی کو روک دیتے ہو جب آپ کسی کو snub کر دیتے ہو تو تو وہ آپ کو کسی نے کسی طریقے سے گلت قراب کر آتا ہے بچوں کو یہ چیز سمجھانے کی ضررت ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ باونڈری سچ کر رہے ہو تو آپ نے اس کے بارے میں گلتی بھی فیل نہیں کرنا یہ توید فیل کونفدن باونڈری 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 دوسری چیز جو بہت انپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ چیز انکارٹ کنی چاہیے کہ کہ ایون فیر سوشل اگر ایک بچہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ شروع سے بہت زیادہ شائر ہوتے ہیں اور وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ چپک کے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو بیسے ہی کسی سے بات کرنا پسند نہیں ہوتا تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے ان کو یہ ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ if you do not feel comfortable with any kind of affection or physical contact تو اگر آپ کو hug کرنا بھی نہیں پسند تو آپ کو وہ چیز force نہیں کرنے بھی آپ نے comfortable feeling کرنا ہے اور confidently آپ نے اگلے بندے کو کہنا ہے کہ stop I don't want to I don't feel comfortable while doing that ہم اس میں میں ایک پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گی بہت امپورٹنٹ ہم notice کرتے ہیں کہ جو فیملی کے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو بھی educate کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے یا ان کا ایک ان کی ایک باؤنڈی نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہم امپورٹن پوائنٹ ہم اس بات کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں یا ریجیک کر دیتے ہیں کہ چھوڑو وہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا اگر آپ یہ کرو گے اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں بات بات آپ کے سامنے بولو گے کہ چھوڑو اس کو کیا پتا تو اس کے مائن میں یہ بات بات جائے گی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ہی ویل نوٹ بی شور ان کانپید کہ ایوان 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 پر پوائنٹ اس کو اپنے پر ترسٹ نہیں ہوگا کہ وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز سے انکامپٹیبل ہو رہے ہیں اگر وہ کسی چیز سے سیف نہیں کیل کر رہے ہیں یا کوئی چیز وہ فورس کی جا رہے ہیں ان کے اوپر تو ان کے پاس پورا رائت ہے کہ وہ اس چیز کو دھوک رہے ہیں اور اس میں پیرنٹس کی بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی اس بات کے پر ترسٹ کرے ان کو اپنے بچوں کو سننا چاہیے ان کو اپنے بچوں کے بہیوئر کو نوٹس کرنا چاہیے کہ وہ کس کے قریب کامپٹیبل ہیں اور کس اڈلٹ کے قریب کامپٹیبل ہیں it is not necessary کہ ہر کسی کی جو نیت ہے وہ خراب ہوگی یا ہر کوئی غلط حرکت کرے گا but it is important کہ اگر ایک بچہ نہیں کامپٹیبل تو اس کی سیچویشن کو اڈرس کیا گیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچے کس طریقے سے ایک انکامپٹیبل سیچویشن اپنی سیچویشن별 فکر سکتی میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اگر ایک بچے کو کو entrar اڈرس کی거든 کہ انکامپٹیبل سیچویشن کیا ہوتی سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اب چیزing cana کو بتانا ہے کہ انکامپٹیبل سیچویشن کیا ہوتی ہے اس کو اس کے بوڑی پارٹس کے بارے میں ایڈرس کی ضرورت ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے private پارٹس کی کیا کیا ان کی سیفتی کتنی امپورٹن ہے اور ہاں اپنے بچے کو یہ چیز ایڈکیٹ کرنے کے لئے ہیں اس کے بعد ان کو یہ باتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی بھی کس طریقے سے تحقیق کرتا ہے اور آپ کو وہ تحقیق پرائیویٹ پارٹس کی طرف فیل ہوتا ہے تو بچوں کو پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو کہاں پہ کوئی تحقیق کر سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں کر سکتا پہلے تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس کے بعد ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں یا ہر کسی سے ہاتھ ملائیں یا ہر کسی کو حق کریں یہ چیز بہت امپورٹن ہے کہ ہم ریلیٹیوز، سرینجرز اور فرینز، فیملی فرینز ان سب کے دوران ایک لیمیٹیشن رکھیں جیسے ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی ہے کہ سات سال کی عمر کے بعد بہنوں اور بھائیوں کو لیدا لیدا کومیڈیشن کرنی چاہیے ان کو بتانے چاہیے کہ ہر کسی بھی ہے تو میرے کھال سے اگر آپ اپنے بہنبھائیوں اور اگر پیرنس بھی ایک دسنس رکھنا شدور کر دے ہیں کچھ اچ کے بعد تو میرے کھال سے کہ it is more important کہ ہم ان کو بتائیں کہ کسی relative kisی adult ya کسی بھی kisim کے انسان سے کس طریقے سے distance رکھنا چاہیے i think پہلی چیز دو یہ ہے اور دوسری چیز میکرک خیال سے کہ جو پیرنٹس کے پارٹ پر وہ یہ ہے کہ they should use the right wording for the body parts آپ اپنے بچوں کو teach کرو about the proper names how ان کی کیا ability ہے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہ جو کوئی نہیں کرنے کیا ہے کہ اس سے کھوٹ کرنے کی کوئی نہیں ہونا چاہیے پہلے میں پہلے بھی یہ بات بولی کہ پہرنٹ کی بھی ادوکیشن کو ضروری ہے جب بچے کھوٹ کرنے کے لئے بہت سامجھانے چاہیے کیونکہ کیونکہ چلڑن روی بچے کھوٹ کرنے کیا کھوٹ کرنے کی طرح سامجھاؤں گے وہ ساری زندگی اس چیز کو لے کے چلے گے اگر آپ ان کو ایک چیز کے بارے میں ان کو سننے کے بجائے ڈانٹ دو گے تو وہ اس بارے میں آپ سے دوبارہ آکے کبھی بات نہیں کریں گے تو اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک trust level بیٹ کرو اور اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک confidence level بیٹ کرو کہ وہ ہر بات آپ کو آکے بتانے میں comfortably feel کریں تو I think that's the first step towards the safety of the children ٹھیک ہے ہم نے اپنے گھروں میں ایسا environment build کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم احساسات کی بات کریں ہمارے گھر میں feelings پر بات نہیں ہوتی ماں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر لے کر چلتے ہیں اور اسی طرح جو والد ہوتے ہیں ان کے باہر کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں they never talk about their feelings تو جب ان کے گھروں میں یہ ایک ماہول نہیں ہوتا تو ان کی بچوں کا بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ feelings کے بارے میں نہیں جانتے کہ how to express تو اس feelings کے بارے میں سب سے پہلے تو جو گھر کے بڑے ہیں جنہوں نے اس گھر کو بنایا ہے اور سنبھالا ہے تو protection صرف یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کی طرف سے جو ہے وہ ان کو protect کر رہے ہیں ان کو educate کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے اور خود بھی feelings کے بارے میں بات کرنی ہے especially جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں سے زیادہ connected ہوتے ہیں اور ماں ان کو نلاتی ہیں دھولاتی ہیں سب چیزیں ان کی کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو feelings کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے وہ اپنی feelings کے بارے میں نہیں ان سے بات کر سکتی ہے کہ میں اس وقت ایسا feel کر رہی ہوں ان کو سمجھیں گے ان کو understanding آئے گی کہ اچھا feeling ایسی بھی ہوتی ہے ان کے پاس wording نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی feelings کو express کریں وہ جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس express کرنے کے لیے words نہیں ہوتے تو جتنے ان کے گھر میں اس پر بات کی جائے گی تو وہ اس environment میں comfortable ہونا شروع جائیں گے اور ان کو wording استعمال کرنا آ جائے گی تو پھر وہ بتا بھی سکیں گے کہ how they are feeling how they are not feeling اور کس طریقے سے اگر کوئی مسئلہ ان کو باہر پیش آ رہا ہے کہ یہ threat ہو رہی ہے تو they will explain they will definitely go for help اور سب سے زیادہ اگر ان کو کوئی محبت کرتا ہے یا ان کو protect کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی والدین ہیں تو سب سے پہلے تو ہم والدین سے بھی request کرتے ہیں کہ یہ protection آپ ان کو جس طریقے سے دے رہیں اس میں یہ element شامل کریں کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کے ساتھ جس طریقے سے آپ لوگ کھانے میں سب ملکے بیٹھے ہوئے you talk about your feelings کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا اس طرح پھینک دیں ایسے نہیں جب آپ dialogue کرتے ہیں talks کرتے ہیں feelings کرتے ہیں تو وہ پھر understand کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح جب ہم دوسری feelings کے بات کرتے ہیں تو یہ feeling ہی آ جاتی ہے کہ ہم اگر کسی touch کے بارے میں bad feeling کر رہے ہیں تو یہ important ہے ہم اس طریقے سے بھی improvement کر سکتے ہیں applyment کر سکتے ہیں کہ گھر کے جو protection کے basic افراد ہیں وہ اس پر سب سے پہلے implement کریں گے وہ ہی بچے سمجھیں گے بچے adult ہوں گے اور معاشرہ اس طریقے سے change ہوگا تو ہم پہلے خود اس پر implement کریں گے ہم feeling کے بارے میں بات کریں گے then then وہ اس کو understand کریں گے then ان کا جو وہ stage آئی گی وہ بات کریں گے protection کی اور ہر چیز کی اچھا تحریم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس موضوع کے حوالے سے والدین کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور بچے اپنے والدین کو اعتماد میں لے سکتے ہیں two sides بات میں کر رہے ہوں وہ والدین ہوں تو اپنے بچوں کو کس طریقے سے اعتماد میں لیں اور اگر وہ بچے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے والدین کو اعتماد میں لے سکتے ہیں میرے خیال سے میں آپ کی بات میں ایک important point آٹ کرنا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے parents کو boundary set کرنے کی ضرورت ہے ایک certain age کے پاس آپ کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اب ان کا بھی اپنے parents کے ساتھ بھی ایک certain affection کی ایک limit ہونی چاہیے touching کی ایک limit ہونی چاہیے جب parents اپنے سے یہ چیز شروع کرتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے parents ہمارے ساتھ اس طرح boundaries رکھتے ہیں تو ہمیں باہر لوگوں سے boundaries رکھنا ہمیں اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ ہمیں کسی انکل یا آنٹی کے ساتھ کس طرح ہم لوگوں کو behave کرنی کی ضرورت ہے I think یہاں پہ parents کو اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کسی close space میں یا کسی جو ہے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کسی unknown space میں بھی آپ کسی کے ساتھ اکیلے نہ ہو جیسے school میں ہیں بچے تو کسی class میں اکیلے نہ بیٹھیں اگر وہ class میں اکیلے ہیں کوئی آیا جی کام کرنے آ جاتی ہیں یا پھر کوئی sweeper کام کرنے آ جاتے ہیں تو آپ اس room سے چلے جائیں میرے خیال سے سب سے پہلے protection جو precautionary measures ہیں آپ اپنے بچوں کی ترویت اس طریقے سے کریں کہ ان کو پتا چل جائیں کہ اگر کوئی ایسی situation آ رہی ہے تو ہمیں ہمارے parents نے یہ چیزیں کھائی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے اگر وہ school جا رہے ہیں اگر وہ tuition جا رہے ہیں اگر وہ مدرسہ جا رہے ہیں یا اگر وہ کہیں باہر کھیلنے جا رہے ہیں تو ہر جگہ parents نہیں ہو سکتے so first thing is جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے جو parents کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی close space میں یا کسی unknown space میں آپ نے کسی individual کے ساتھ تکیلے نہیں ہونا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ کا friend ہی کیوں نہ ہو دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں میں install کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو mistakes کرنے سے جب آپ ان کو ہر چیز کے اوپر ٹوکتے ہو جب آپ ان کو ہر چیز کے اوپر ڈانٹتے ہو جب آپ ہر چیز کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ہی ڈرنے لگ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ سے کسی بھی بات کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس کو اس بات پر ڈانٹ دو گے تو اگر وہ کبھی اس طرح کی uncomfortable situation میں ہیں بھی یا اگر وہ کسی اسی situation میں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے جو ان کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کبھی بھی آپ سے آ کے بات share کرنے میں کمپٹیبل نہیں ہوں گے تو پیرنٹ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا relationship بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو trust کریں وہ ان کو پاک کرنے میں وہ کمپٹیبل فیل کریں second thing جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ خود کو کس طریقے سے owner کر سکتے ہیں self-esteem self-confidence self-love یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری سوسائیتی میں بہت یہاں پہ چاہے ایک چھوٹا بچہ ہو یا پھر ایک adult ہو ہم میں ہم لوگوں کو اپنے آپ کو acknowledge خود سے اپنے آپ کو acknowledge کرنے میں اپنی self-esteem issues کو heal کرنے میں mental health issues کو acknowledge کرنے میں ہمیں بہت issues ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ psychologically اگر آپ اپنے بچے کے اندر یہ چیز instill کرو کہ they are the owner of their own body they are doing great in their life and they are worthy of the love that they are receiving اور وہ اس دنیا کا ایک essential part ہے جب آپ یہ چیزیں اپنے بچے کو سکھانا شروع کرتے ہو تو step by step وہ بھی ان جیزوں کو اپنے اندر خود سے بھی adopt کرتا ہے and most importantly بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو کرتا دیکھتے ہیں تو اگر دو پیرنٹس بہت زیادہ لڑے ہیں اور ان کے behavior issues ہیں تو ان automatically بچوں میں بھی anger issues psychologically جن گھروں میں domestic violence ہوتی ہے جن گھروں میں verbal violence وہ بچے بھی بہت anger issues اور بہت پریسٹیشن issues اس کا شکار ہوتے ہیں تو i think it is very important کہ parents اپنے behavior کو دیکھیں تاک کیونکہ انہوں نے انہوں نے ایک ایسا individual raise کرنا ہے society کا جو کہ جس کو پتا ہو کہ دوسرے لوگوں کو کس طریقے سے treat کرنا ہے تو میرے خیال سے اگر parents اپنے behavior کو check میں رکھیں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کے اچھے کام کرنا سیکھیں گے سیکھیں اچھا آپ نے بتائیں کہ کسی adult کی موجودی میں جب کوئی بچہ uncomfortable محسوس کرتا ہے تو اس کے والدین کس طریقے سے اس کے behavior سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ there is something wrong first چیز ہے personal space کا concept i think کہ بچوں کو personal space کا concept دکھانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک آپ کا private area جس پہ آپ کا control ہے اور ہر بندے کی personal space different ہوتی ہے اور ہر کسی کے ساتھ آپ کا comfort level different ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ ہر انکل یا ہر آنٹی یا ہر فینڈ کے ساتھ سیم طریقے سے behave کریں because اگر آپ اپنے بچے کو personal space کا concept نہیں سکھاتے تو it increases the risk of sexual abuse کیوں because you are not paying attention and you are not monitoring the fact کہ ایک بچے کی ایک certain respect level ہے that they need to know کہ ان کی personal space کیا ہے کہ ان کی boundaries کس طریقے سے انہوں نے set کرنے ہیں بچوں کو عظامندی کیلئے کس طریقے سے بچوں میں میں سکھایا جا سکتا ہے پڑھایا جا سکتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں miss تحریم جی بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھی بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خود سے بھی ریلیشنشپ جو ہے وہ بھی اس چیز کو بہت دا ڈیفائن کرتا ہے کہ کہیں آپ نے بچوں کو بہت دا کمپٹیبل تو نہیں کر دیا کہ وہ اس طرح کی سیچویشنز میں وہ خود بھی فیل نہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا you need to see کہ آپ کو اکیوز پرسنل لیمٹس کے اور باونڈریز کے اگنور تو نہیں کر رہے اگر آپ ٹریٹمنٹ اور بیہیوئر کو اجسٹ کر دو کہ ایک بچہ وربل یا نون وربل ریسپونسس کو کس طریقے سے پرسیف کر رہے تو میرے خیال سے اس چیز کا رسک بھڑ جاتا ہے صحیح اچھا تیری مابا میں یہ بتائیں کہ آپ اینڈ میں انورس کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جو کہ ہم لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے ماری سوسائیٹی میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ پیڈوپیلیا ہمیں اس چیز کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ انڈویزیلز ہیں سوسائیٹی کے جو کہ بہت ڈسٹرڈ مائنسیٹ کے ہیں کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں ہاتی کہ جو انوسنٹ سولز ہیں ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اگر آپ کا بچہ ایک جگہ پہ انکمپٹیبل ہے تو you should leave that place it is very important کہ آپ اپنے بچے کی پرسنل سپیس اور اس کے بہیوئر اور اس کی رسپیکٹ اور اس کی سلف انٹیگریٹی کو آپ رسپیکٹ کرو موسٹ امپورٹنٹلی اور ایسی کنید ہے کہ وہ نوٹس کریں کہ کون سے اڈالس ہیں جو کہ بہت ڈیفرنٹ کسم کا بہیویر رکھتے ہیں ایسی کنید ہے کہ ایناپروپیٹ بہیویر کو پیرنٹس خود بھی نوٹس کریں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر بہت ڈرسٹ کرتے ہو تو آپ اس کے اوپر اندھا اعتماد کرنے لگ جاؤ اڈالس بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا بہیویر بھی انچیک رکھو تو آپ یہ دیکھو کہ کون سا ایسا میمبر ہے آپ کی فیملی کا یا باہر جس کے ساتھ بچہ نہیں بیٹھنا چاہتا یا اس سے ملنا نہیں چاہتا تو آپ یہ بہیویر بھی نوٹس کرو آپ کو یہ چیز ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ there are signs that ایک بچہ یا کوئی تینیجر they may be at the risk to be harmed ٹھیک ہے it's very important کہ ہم sexual abuse کو مان لے ہم اب اس بات کو کہ ہماری society میں یہ مسئلے exist کرتے ہیں and that we need to question the people who are doing it ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو address کرے اور پھر جو culprits ہیں ہم اس چیز کو ایک crime سمجھیں ہم اس چیز کو ایک social issue سمجھیں گے تو ہم اس کو باقی issues کی طرح ignore کرتے رہیں گے ہمارے بچوں کی safety ان کی protection should be the most important thing کیوں کیونکہ یہ وہ individuals ہیں یہ وہ جنریشن ہیں جس نے آگے جنہوں نے بڑا ہو کے اس کنٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اگر وہ ایک disturbed mindset کے ساتھ psychologically disturbed رہیں گے physically disturbed رہیں گے تو وہ نہ خود کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے نہ وہ اپنے آنے والے کسی اور انسان کے لیے وہ بہتر کر سکیں گے وہ اس society کا ایک disturbed individual بن جائیں گے and it is very important کہ ہم اس issue کو acknowledge کریں صحیح مجھے بہت خوشی ہے کہ تحریم جیسے youngsters جو ہیں وہ اس بات کو address کر رہے ہیں especially اور understand بھی کر رہے ہیں اور اس پر بات کرنا تو بہت ہی جو ہے وہ حمد کی بات ہے کہ اس پر کوئی بات کرنا ہے تو I appreciate کہ تحریم جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج شو میں موجود رہی اور انہوں نے اس topic پر بات کی اور address کیا میں یہاں پر یہ add کرنا چاہوں گے especially کہ یہ ایک مدرسہ جو element ہے یہ یہ ضروری نہیں ہے بچے it can be school it can be shop کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ایسا مسئلہ ان کو ہو سکتا ہے کوئی قریبی رشتدار بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی یعنی کہ وہ یہ اس سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ male ہو گئے female کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی قسم کا بھی اس سے وہ رشتہ ہو سکتا ہے وہ بس driver بھی ہو سکتا ہے تو اس پر اگر ہم ان سے پہلے سے ان سے گفتگو نہیں کرتے ان کو اس بارے میں آگاہ نہیں کرتے وہ feelings کے بارے میں نہیں جانتے نہ ہی وہ بات کر سکتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت huge level پر چلا جاتا ہے جب تک کہ والدین اس کو سمجھتے ہیں یا اس پر کام کرتے ہیں جبکہ والدین تو بچوں کے سب سے زیادہ محافظ ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو کبھی بھی ایسی situation میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن unfortunately unfortunately جو element ہے وہ یہ ہے جس پہ جو factor ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے گھر میں بیٹھ کر اور حیاء کی میں بات کر رہی ہوں ہمارا معاشرہ حیاء کا معاشرہ ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اسلام کا معاشرہ ہے اور میں آپ سے پھر یہ کہتی ہوں کہ اسلام نے انسان کو بہت زیادہ respect دی ہے اس کی body کو ایسے کوئی مذہب نہیں ہے جس نے انسان کی body کو اتنی respect دی ہے کہ جب وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کپڑوں میں جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے اس کی نماز جنازہ پہ جاتا ہے it is all about respect تو ہمیں بچوں کو اس کی body کے respect کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ ان کی body respect کے قابل ہے ہم اپنے لڑکوں کو بھی اپنی لڑکوں کو بھی یہ سکھائیں کہ ہماری جو body ہے صرف ہماری نہیں جب ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے body کی بارے میں رسپیکٹی فیلنگ رکھتے ہیں تو ہم دوسری کی body کی بارے میں رسپیکٹی فیلنگ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ میں آڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی society کا پارٹ ہیں جہاں پہ schools میں reproduction کے chapter کو exclude کروا دیا جاتا ہے parents کو specifically letters بھیجے جاتے ہیں کہ آپ وہ بک لیجے جس میں reproduction کا chapter نہ ہو جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی جب آپ ان کے سامنے اس طرح کی conversations کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی conversation سے دور بھاگتے ہیں تو بچوں میں curiosity آتی ہے پھر وہ غلط جگہ سے سیکھتے ہیں ہم لوگوں کو یہ چیز acknowledge کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو صحیح چیز صحیح وقت پہ سکھا دیں تو وہ ان کی زندگی وہ ان کی safety کے لیے بہت ہم اپنے سکول کے لیول کے اوپر ہم ایسے سیمنارز arrange کروائیں جو کہ اس چیز کو acknowledge کریں اور بہت ضروری ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو وومن کی باڈی اور من کی باڈی کے اندر ڈیفرنس بتانے کی ہمیں اپنے بچوں کو ضرورت ہے یہ چیز بتانے کی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے انہوں نے اپسیٹ جنڈر کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے اور اپسیٹ جنڈر سے کس طریقے سے ڈسٹنس رکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فریسٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ کیونکہ لوگوں کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اور جب وہ اسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو اسی سوچ کے ساتھ بڑا ہونا ان کے لیے اور سوسائیٹی کے ہر انڈویجوال کے لیے یہ جیز ڈینڈرس بھانجاتی ہے جب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی تیلنگ کے ساتھ کیا کرنا ہے تو پھر وہ غلط راستے چھوز کرتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اس چیز کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہم ان چیزوں کو اکنالج کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں that it is important to have a sexual conversation with your kid and it is important to tell him or her کہ sex education کیا ہے and why it is important پہلے پیرنٹس یہ چیز اکنالج کریں اور اس کے باد اپنے بچوں کو بتائیں اور پھر یہ ٹیچر کی بھی رسپونٹبلیٹی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دے کیپ ہاونگ دس کانورسیشن یہاں میں بتاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خود ہایا آ جاتی ہے کیونکہ وہ باڈی کو رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں تو وہ دوسری شخص کی باڈی کو بھی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں اور اپنی باڈی کو بھی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہ ہایا کے ایلیمنٹ سے باہر ہو جاتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے ان کی آنکھوں میں خود ہایا آ جاتی ہے اپنے لیے بھی دوسرے کیلئے بھی وہ یہ جانتے ہیں جس طرح ہماری بوڈی ہے وہ قابل احترام ہے اس طرح دوسری کی بوڈی قابل احترام ہے اور جب سوسائٹیز کو کسی بڑے گولز پر بڑے پرپرز پر کام کرنا ہوتا ہے تحقیقی کام کرنے ہوتے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو ان کو اس چیزوں کو ایڈلیس کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے ہم اب تک صرف انہی چیزوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہمارے مہوں کا ذائقہ ہے اس سے یا ہمارے جو جسم کی سوچ ہے اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ہماری سوسائٹی دوسرے جو ڈائریکشن ہیں دوسرے جو ڈائمینشن ہیں دوسرے جو ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی کو ترقی دیانے کے لیے تو اس پر کام کبھی بھی نہیں کر سکی گی حضرت سب سے پہلے اس جو ایلیمنٹ کو اس طریقے سے ایڈریس کروائے جائے کہ بوڈی کی رسپیکٹ سکھانا ہمارا بیسک فرض ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے اور اس سے ان کو ساتھ میں آنکھوں میں حیات سے کھانا ہمارا بیسک ضروری جو ہے وہ کام ہے تو تحریم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایلیمنٹ سیٹی کو ٹائم دیا اور آپ نے ہمارے ساتھ اچھی اتنی جو ہے نا وہ انفرمیٹیو گوشیر کی اور سپیشلی جو ینگسٹرز ہیں وہ آپ کی طرح جو ہے وہ اتنے کونفیڈنٹ ہوں اور ایسے ٹوپی پر بات کریں تو بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سسائٹی جو ہے وہ ایمپرویمنٹ کی طرف جا رہی ان کے پاس یہ بات ہے کہ وہ اپنی بات سامنے رکھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ کہ آپ نے ایلیمنٹ سیٹی کو ایلیمنٹ سیٹی کے پیٹ کو دیکھا اور ہمارے اس پرڈرام کو جوائن کیا امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے کسی نئے منفرد اور زندگی کو بہتر بنانے والے دوسرے ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو شکریہ اور اللہ حافظ